امامِ معصوم کا ارشاد اکرامی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کا قفارہ نہ دے سکتا ہو اسے چاہیے کہ آلِ محمد پر ضرور بھیجتا جائے اور اللہ سے اپنے گناہ معاف کرواتا ہے محمد پر ضرور بھیجتا جائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کا قفارہ نہ دے سکتا ہے محمد وَاَهْلِ بَعْتِ الْتَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَزْرُمِينَ الَّذِينَ عَزْحَبَ اللَّهُ عَنْحُمَ الرِّقْصَ بَتَعَرْهُمْ تَطْحِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ عَدْمَئِينَ اما بعد آل سبحانه وتعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ملکے با باز بلند سلوان ملے محمد وعال محمد وعال محمد وعال محمد جس طرح سو کتوں سے ایک انسان افضل ہے اسی طرح علی کو بھونکنے والے سو حرامی مولویوں سے ایک ملانگا افضل ہے اس کا عقیدہ ادازت دے وہ بند آپ کو لگم ہے بسم اللہ باست بدن کی طاقت سے نہیں امیر المومنین کی ٹیک پر اس روایت کا امین ہوں چودہ سو سال سے میرے مذہب کی روایت گبا ہے بدن سلامت نہ بھی ہو تب بھی علی علی کہنا نہیں چھوڑ دی اس روایت کے پہلے بانی کے نام ہے میسم تنبار جس کی زبان کتنے کے باوجود آج تک گول رہی ہے بغیرتوں نے چاہا کہ نام علی مر جائے کمینوں نے کوشش کی کہ ذکر علی ختم ہو جائے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ بزرے ہیں ساروں نے متفقت اور پر ایک فیصلہ کیا کہ اگر کسی بندے کے خلاف ایک وقت میں تین طاقتیں عمل کریں تو وہ اپنا نام اپنا وقار اپنی عزت اپنا منصب کھو دیتا ہے چھے مہینے سے زیادہ اس کا نام نہیں رہتا ہے جس کے خلاف تین طاقتوں جہاں تک آج جا رہی ہے فکریں دوبارہ دہرانا جاتے ہیں علی والوں کے اتماع میں اپنے مقدر کی طرح جاگنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے علی کی محبت میں شب بیداریوں کی عبادت سے سر فراز ہونے والوں کی خدمت میں اس زندہ قوم کی خدمت میں جیس کی شام میں دو مشرے ہیں ہم علی والوں سجگ میں دوسرا کوئی نہیں رات دن مجلے سنی ہے اور تھکا کوئی نہیں ہم بھی اس دنیا کے ابراہیم ہیں پروردگار آگ پہ ماتم کیا ہے اور جلا کوئی نہیں تجھے سمجھ جائے گی وہ بندہ بولے ہوئی نہیں سکتا کہ اس وقت کوئی ایسا بندہ بیٹھ ہو جس کی نیت کی نماز گزا ہو جائے جس کے دل میں علی کی بلایت کا طاقت ہے جس کے چہرے پہ علی کی محبت کا بخت ہے جس کے مقدر میں علی کی محبت ہے جسے خدا نے علی کا نام لینا نصیب کیا ہے جس کی ردوں میں علی بادشاہ کی محبت خون کی بجائے دوڑ رہی ہے جو مانتا ہے قبر حشر کا وارث اور زامن علی جبنہ ابھی طالب ہے جسے پتہ ہے کہ زندہ ہوں تو علی کے سائے میں ہوں مرنا ہے تو بارث علی ہے جس کا عقیدہ ہے کہ قبر میں علی آتا ہے حشر میں علی آتا ہے معاشر میں علی آتا ہے پل سرات پر علی آتا ہے جس کا ایمان ہے جس کا یقین ہے جس کا عقیدہ ہے جس کے دل کے اندر خدا نے عقیدے کی گھٹی میں یہ فکرہ ڈالا ہوا ہے کہ پل سرات پر علی کام آتا ہے زندبیل بے علی ہے کوسر بے علی ہے ساکی کوسر علی ہے جنت اور جہنم کا باٹنے والا علی ہے وارث سر جہاد علی ہے مجھے قرآن مجید کی عزت کی قسم سچے نبی نے فرمایا کہ جس وقت میں میراج کی رات گیا میں نے جنت کے دروازے کو دیکھا جنت کے دروازہ اس کے اوپر سونے کی ایک کنڈہ لگا ہوا تھا جب وہ کنڈہ ہلتا ہے تو اس سے آواز آتی ہے علی 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 پہ پیغمبر نے یہ اصول بیان کر کے قیامت تک یہ عقیدہ بتا دیا کہ جنت کا کنڈہ علی علی کرتا ہے بے غیرت ماں کا کنڈہ علی علی لے گا جہاں گے ملکر اے سلائی ایک منٹ ایک منٹ جس کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا ہے انساف کرنا ہر غیرت مند سے انساف چاہتا ہے سادات اوزان سے دعا چاہتا ہے سادی جن کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا ہے وہ بھی ڈھول لے کے اپنے پیر کا نام لیتا ہے جن کے پیر کا سکہ عرش میں چلتا ہے سدھے امام کے سامنے بندے میں آئے امام نے فرمایا تجھے پتائے کہ تُو نے کیا پڑھا اور اس نے کہا مولا آ پھر ارشاد فرمائے فرمائے یہ میرے دادا علی کا وہ اسم ہے جب جبریل کے باتے سے مٹ جائے تو جبریل کی ساری طاقت ختم ہو جائے کائنات میں اللہ نے تمہیں وہ پیر رہبر اطاف فرمائے اور اگر عقیدہ نہیں تو پھر شیعہ کہلوانے کا فائدہ نہیں تھی وہ بھی مسجد جسے اللہ نے فرمایا گراہ دو عزت مارد سید عربہ مجتاق شاہدی قرآن نے اسے مسجد کہو رحمان نے اسے مسجد کہو مسجد زرار ہے مسجد اب کرو عزت اللہ نے اسے مسجد کہا ہے کوئی جو مسلمان بھی ہو اور اس کی عزت بھی کرے نہیں خدا نے فرمایا کہ راہ دو کیوں گی راہ دو نہ مسجد تھا اندر علی کی شکایت ہوتی جس مسجد میں علی کی دشمنی ہو جب خدا اس مسجد کو برداس نہیں کرتا تو جو نمازی علی کو بھاک رہا ہو اس لیے سامین اگرامی اس برکت آمی از لمحوں میں اس نور برساتوں میں محول میں سیدزادے کی اس محنت میں پورے ملک شاہد و مجمع کے سامنے بھاں گے جو حل کہتا ہوں اگر عقیدہ نہیں تو شیعت نہیں اور عقیدے کی بنیاد تین چیزیں خدا شیاست کرنے والوں پہ لانت کریں ان عقیدوں کو کمزور کرنے والوں پہ لانت کریں ان عقیدوں کے دشمنوں کی ہمایت کرنے والوں کی ہدایت کریں پہلا عقیدہ ہے علی کی ولایت بادشاہ امیر المومنین کی ولایت کئی مناسطوں نے پہنٹرہ بدل کے کہا علی کو دل میں ماننا واجب ہے زبان سے اقرار ضروری نہیں دل میں ماننا واجب ہے زبان سے کہنا واجب نہیں دل میں ماننا واجب ہے زبان سے کہنا واجب نہیں میں کسی کو کیا جواب دوں میں نے پیغمبر سے جواب سن لیا صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں فرما جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے جو بندہ اقرار کرے اور اظہار نہ کرے وہ منافق ہے پہلا عقیدہ ہے علی کی ولایت یہ علم سے نہیں ملتا ورنہ سارے مولوی علی اور ولی اللہ پڑھ دیں یہ دولت سے نہیں ملتا ہوں ورنہ سارے امیر علی اور ولی اللہ پڑھ دیں یہ طاقت سے نہیں ملتا ہوں ورنہ سارے طاقتور علی اور ولی اللہ پڑھ دیں یہ باپ کی وراثت سے بھی نہیں ملتا ہوں یہ ملتا ہے ماں کی شرافت سے نجس کردار والی ماں کا بیٹا نجب سے بھی ہو کے آجائے علی کی بلایت رسیم کئی بندے کہتے ہیں فلا بندے کی فلا بندے کی عزت کرو وہ نجب سے پڑھ گیا ہے علی کو پھونکنے والا مدینے میں بھی رہتا ہو تو کتا ہوتا ہے ایک بندے نے کہا فلا مولوی کی بات مان لو وہ فلا مجدہد کا شاگرد ہے علی کا دشمن پیغمبر کا شاگرد ہو میں اسے نہیں مانتا تو مولوی کے شاگرد کی حصیت کیا ہے فلا بندوں حودہ علمیہ سے پڑھا ہوا ہے علی کا دشمن ہے اسے مان لو علی کی مخالفت کرنے والا جعفر و صادق کے حوزے میں بھی پڑھا ہوا ہو اسے بات سمجھ آئے گی وہ بندہ بولے چاہے ڈریکٹ چھٹے امام سے بیٹھ کر پڑھا ہوا ہو ولایت علی کا مخالف ہے تو میرے عقیدے میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں علی کی ولایت کا تعلق ہے ماں کی شرافت کے ساتھ دوسرا عقیدہ ہے حسین کی ازاداری ازاداری کا تعلق ہے انسانیت کے ساتھ تیسرا عقیدہ ہے عظمت سادات اس کا تعلق ہے غیرت کے ساتھ وحشی کو نہیں پتا ازاداری کیا ہے حرامی کو نہیں پتا ولایت کیا ہے بے غیرت کو نہیں پتا کہ عظمت سادات کیا ہے جس میں جس چیز کی کمی ہوگی وہی عقیدہ اس کے پاس موجود نہیں ہوگی ظالم کا حمایتی بھی ظالم بے غیرت کا حمایتی بھی بے غیرت شرابی کا ہم نباہ بھی شرابی مذہب شیعہ میں اس جگہ پہ بیٹھ کے کھانے کی اجازت نہیں جہاں کوئی شراب پی رہا کیوں؟ مالک عشرے تو پی ہی نہیں یہ تو بیٹھا ہوا ہے بیچاروں فرمایے کیونکہ وہاں بیٹھا ہے جہاں نجس لوگ بیٹھے ہیں جب تک بیٹھا رہے گا فرشتے اس پر بھی لانت کرتے رہے ہیں یہ میرا مذہب نہیں محمد و آل محمد کا مذہب تقاضی غیرت یہ ہے کہ اس زمانے میں عقیدہ کو محفوظ کرو اپنی نسلیں بجاؤ اپنی نسلوں کو یا علی مدد کہنا سکھاؤ کیونکہ مولوی سلپ ہو گئے مولوی کو یا علی مدد کہو تو وہ آگے سے کہتے ہیں بھالے تم سلام یہ شیعہ مولویوں کے حالات ارض کر رہے ہیں ہم اس دور میں آئے ہیں جب چوکی داروں سے امید ہی نہیں رہی کیونکہ چوکی دار چوروں سے مل گئے ہیں مولوی ہوتا ہے مذہب کا چوکی دار اگر وہ چوروں سے ساز باز کر لے چوروں کے ساتھ مل جائیں تو مشکوک ہو جائے اس سے بچا کے رکھے گی ایک چیز اور وہ ہے غریب کی ازاداری بندہ اس دنیا کے اندر جو انسان کو انسان مناتی ہے اس چیز کا نام ازاداری جو بندے کے عقیدے تو جوان رکھتی ہیں اس کا نام بلایتِ علی کہ اگر کسی بندے کے خلاف ایک وقت میں تین طاقتیں ہو جائیں اس کا نام باقی نہیں رہی پہلی جیز حکومت کوئی کتنہ زیادہ طاقتوار کیوں نہ ہو اگر حکومت اس کے خلاف ہو جائے اس کا نام مٹ جاتا ہے دوسری چیز بیت المال کا خزانہ اگر کسی کے خلاف بے درے بے سا خرچ کیا جائے اس کا بھی نام مٹ جاتا ہے تیسری پروپیگنڈا کیونکہ شیطان اتنے سالوں سے زندہ ہی افواہ ہو پہ جب سے آیا نہ اس نے عقیدہ بدلے نہ راستہ بدلے شیطان کا عقیدہ ہے یہی تجھے مانوں گا تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں اس کے سامنے نہیں جھکتا یہ تو مٹی کا بنا ہو آیت بھی اس کی اولاد علم کو دیکھ کے یہی کہتی ہے یہ تو کپڑے کا بنا ہو جیسے سمجھ آئے گی اس کا کسی کو پہرے جگانہ نہیں آل محمد کی عزت کی قسم دنیا نے اصول بنائے انہوں نے کہا پاور آفی کمینکیشن پاور آفی ویل پاور آفی سکیٹ یہ تین طاقتیں جس کے خلاف ہو علی ہر لحاظ سے علی بولو بھی کیا ہو گاہت کی علی کا قادمہ اور اس کو کہتا ہے کوئی چیزیں ایک برطن میں کٹھی نہیں ہو سکتی جیسے آگ اور پانی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بغیرت نے میرے چوتھے امام سے کہا تو سجاد تم ہار گئے ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے میرے مولا نے فرمایا آزان آنے دے پتہ چاہ جائے گا کون جیتا کون پس اللہ اکبر بچانے کے لئے حسین نے اپنا کڑی جوان اکبر قربان کر دیا بزرگ ذا کریم کا ایک سکڑا ہے فرما تجھے کہ قرآن روتے ہوئے حسین کے دروازے پر آیا کہہ لگا مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں حسین نے فرما فکر نہ کر تیری زبریں بچانے کے لئے میں زبردست کے بازو دوں قرآن دو کے کہتے ہیں مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں فرما فکر نہ کر تیری زیریں بچانے کے لئے میں زیر خنجر سجدہ دوں تیسرا سوال قرآن نے وہ دیا جس پہ شبیر بھی چپ کر دی قرآن کی اب آگئی مولا لوگ میرا غلاف روٹنا چاہتے ہیں کون سا ماتنی ہے جسے پتہ نہیں کہ زینب بھول پڑی اب آگئی فکر نہ کر تیری غلاف بچانے کے لئے زینب اپنی چادر پھول باہت باب الحبائت کا جھولا برامت ہونا ہے کون سا مومن ہے جو اس وقت دہائے نہیں کرے گا وقت بھی قدرتاً وہ آ گیا ہے جب بچے اٹھ کے اپنی ماں سے دون طلب کرتے ہیں اللہ سیدادے کی عزت میں اور اضافہ فرمائے نظر پاک سے محفوظ رکھیں باہمیز آکے سادی باہمیز آکے سادی کے لئے جتنے سادا تو عزام بٹھیں محساروں کے آگے ہاتھ جوڑ کے دعا کی اپیل کر کے پرشہ دینا شروع کر رہا ہوں لیکن ایک بات آغاز میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کسی کے دل میں جتنی بڑی حاجت کیوں نہ ایک تو آل محمد کے مہر یافتہ زاکر حسین کی طرف سے مجلس ہے صاحب عقیدہ زاکر حسین کی طرف سے مجلس ہے ساری رات کے تھکے ہوئے ہو یا ایسے جنازہ اٹھا کے جاؤ گے پھر مصلہ کے جاؤ گے جتنی بڑی دعا ہوں بانگنے میں شرم نہ کرنا اصغر چھوٹا ضرور ہے لیکن ہے باب الحوائے اللہ تمہارا ماتم قبول کرے امام شاہد علیہ السلام بھائی جتنے آزاد آرانے امام کو چلیف فرماؤ اللہ ہائے کرنے والوں کو دنیا کے کسی خام میں ہائے نہ کروائے میں علی اصغر کے زخمی بابا تو گواہ بنا کے کہتا ہوں مجھے اس وقت اپنی بیماری یاد نہیں ہے میں سر بوش شہزادے کا ذیکر کرتا ہے دو فکریں کہنا چاہتا ہوں لیکن فطرت کا ایک فکرہ کہتا ہوں قوم سا بندہ ہے جسے اس بات کا پتن ہی اللہ باہر نزا کے سادی کو اولاد نرینہ اتا فرمائے جتنی جھولیاں درستی ہیں اس شہزادے کے صدقے میں اللہ انہیں اولاد نرینہ دے میں ہر پندے سے ہاتھ چھوڑ کے اتاداروں سے پوچھتا ہوں جب مائے بچے کا دودھ چھڑوانے لگتی ہے تو دنیا کا ہر نخرہ اٹھاتی ہے اپنے بچے کو بولو جن کے گھروں میں چھوٹی اولادیں رات کو فرود لے کے رکھو میرا بچہ دودھ کے لیے روئے گا ترہ ترہ کے کھلونے لے کے رکھتی ہے میرا بچہ رات کو روئے گا قوم سا شیعہ ہے جو صبح کے اس وقت اس فکرے پہ ہائے نہ کرے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس چھے ماہ کے صغیر پہ جس کا دودھ ہرملانے دین پھالوالے تیر کے ساتھ چھڑائے ہو جس کے تیر لگنے کے بعد اس کی گردر سے تیر گزرا شبیر کے بازوں میں آکے لگا عجر قوم اللہ عجر قوم اللہ شرم کر کے وہ روئے جس کا کچھ بچ گیا ہو یہ وہ وقت ہے جب خیال نہ کرنا تمہارے دھائے کون ہے تمہارے بھائے کون ہے اسگر کی ماہ تم سے پرسا لینے کے لیے یہ علی اسگر وہ شہید ہے کہ جب عیسائی عورت نے راستے میں پوچھا شیمرین کا قصور کیا تھا بے غیرت کہتے ہیں بیعت نہیں کرتے تھے بیعت نہیں کرتے تھے عیسائی عورت اسگر کے سار کی طرف اشارہ کر کے روہ کے کہتے ہیں یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرنا یہ تو شاید ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا میری منت ہے سارے جھولیاں پھیلا کے بیٹھو جندلے شیعہ سنی مسلمان امالا تمہاری زندگی کرے امام زمانہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے آل محمد سیزاد کو اس عظیم ترین محنت کا بہترین آج ادا کریں بڑے عدب اور احترام سے دو چار سکریں وہ عرض کرتا ہوں جو عمومن ممبر پر نہیں پڑھے دب دس رجب سم سات حجری بسم اللہ ستکے ستکے بپاپ کی آگوش میں بسم اللہ یہ علی نادل ہوا ایک حدیث ہے میرے بادشاہ حسین کی حقیمز ستکے ستکے فرماتے اللہ مجھے ہزار بیٹا دے ٹاپی میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں بے شک پھر فرماتے دے اللہ مجھے ہزار بیٹی بھی دے ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں ان دو ناموں کو مٹنے نہ دیں یہ دو نام اپنی جگہ پہ مکمل تبلیغ صرف لفظ فاطمہ آ جائے اور کچھ کہو نہ کہو مکمل تبلیغ ایک لفظ علی آ جائے کچھ اور کہو نہ کہو مکمل تبلیغ ایک بچے کا نام شبیر نے رکھا علی اور لقب رکھا اسگر بسم اللہ علی کا مطلب بڑا اسگر کا مطلب چھوٹا رہتی دنیا تک شبیر پیغام دے گیا میرا اسگر بیٹی علی ہے علی کا مطلب بڑا اسگر کا مطلب چھوٹا رجب میں دنیا میں آیا مجھے تشریف کی ضرورتی نہیں ایسی ہستیہ ممبر کو تشریف فرمائے عدیب بھائی رجب میں دنیا میں آیا علی اسگر رجب میں غریب نے مدینہ چھوڑ دی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مظلوم کے کافلہ علی اسگر کے انتظار کر رہا دس رجب کو دنیا تفصیل سے پڑھنے کے وقت بھی کوئی نہیں رہا دس رجب کو دنیا میں آیا دس شعبان کو ایک مہینے گو دس رمضان کو دو مہینے گو دس سببان کو تین مہینے گو دس زیقاد کو بولو علی اسگر چار مہینے گو دس زلحچ کو پانچ مہینے گو دس ری کا دن کر رہا با مستانسہ جی بہتتے دادیوں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں اس علی اسگر کی دادی ہے تو یہ آخر تک رونے کے لیے کافی ہے چھ مہینے غریب کا سفر ہے حسین غریب کو چھ مہینے علی اسگر کی عمر ہے اسگر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئے کیسے سمجھ آئیے کیسے فکریں سمجھ نہیں آئے اتنی مقبول مجھے سے کوئی بندہ لے کرو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے سے جاتتا ہوں وہ مجھ میں ہیں چھ مہینے گریب کا سفر چھ مہینے علی اسگر کی عمر علی اسگر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی میرے پیچھے میرے مظلوم امام کی قبر ہے میں لفظ لفظ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں علی اسگر وہ شہید ہے جسے ساری زندگی گھر نہیں ملا کہہ اللہ لفظی تم نے اتنا سنوے اگلہ لفظ کون برداشت نہیں اگلہ لفظ میں پہلے سیدوں سے معافی مان دوں بہت نظام شہید اس کے بعد کیم صاحب لفظ کہتا ہوں جتنے اجادار بیٹھو لفظ کا میں ذمہ داروں میں ممبر رسول پر کھڑا ہوں ساری زندگی اسگر کو گھر نہیں ملو مرنے کے بعد قبر نہیں ملی اتنی بڑی قسم کھا تھے میں نے فکر آرد کیا ہے علی اسگر کو مرنے کے بعد قبر نہیں ملی یہ فکریں میرے نہیں ہیں آیت اللہ کشمیری حسین کے حرم میں نماز بڑھاتا ہے پاکستان کے زباروں نے پوچھا کشمیری ہم نے پوری کربلا دیکھی ہے کتاب کا نام حوادس و گیتے اکبر کے مزار کو دیکھا ہے حسین کے قدموں میں علی اکبر ہے غازی کے روزے پہ گئے ہیں ہم نے ہور کا روزہ دیکھا ہے کربلا کے باہر آن کی قبر دیکھئے گنج شہینہ میں سارے نام پڑھے ہیں ہمیں کہیں علی اسگر کی قبر نظر نہیں آئی ہمیں یہ بتا حسین کا شش ماہہ کہاں سویا ہوا ہے کشمیری قدر میں کل جواب دوں گا کل جواب دوں گا آیت اللہ کشمیری قدر پوری رات میں مقتل پڑھتا رہا میری سمجھ میں اسگر کی قبر نہ آئی فجر کی نماز کے وقت آیا مجھے ہلکی سی نیند آگئی میرے خواب میں میرا زخمی امام آیا میں نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا میں نے رو کے پوچھو زہرہ گلال تیرے اسگر کی قبر کہا ہے سید نے رو کے کہا کشمیری زدواروں سے کہنا شام غریبہ میں ہر لاز کا وارس آیا دو لاز ہوگا کوئی وارس نہیں تھا ایک زہرہ کا حسین دوسرا رباب کا علی اسگر ادھر سے پانچ ہزار کھوڑوں کی نال بندی شروع ہوئی کھوڑے لا سپا مال کرنے کے لیے ادھر سے دھوڑنے لگے یہ علی اسگر کی ماں خیمہ کے دروازے پر آئی رو کے کہتے ہیں مالا حسین میں سید زادی نہیں ہوں اسگر میرا سیدوں سے آخری رشتہ ہے میرا پچھا دیرے حوال ہے آپ کوئی ماتم کرے یا نہ کرے فکرہ سننا گھوڑے دھوڑے سبیر کی لاز کا ایک دکھڑا ادھر سے چلا ایک دکھڑا ادھر سے چلا اسگر کا حسین سینے پر لٹایا مسرک کے گھوڑے مغرب کو دھوڑ گئے مغرب کے گھوڑے مغرب جناب اللہ حرار آدی ہو حسین کی ماں تم سے آدی ہو اس غم کے سباہ کائنات کا کوئی غم لے دھو اللہ تمہارا ماتم قبول کرے جناب اللہ حرارہ سیدادہ کی مینر قبول کرے میں حبیب شاہدی میں مستعب شاہدی قبلہ بغدوم نزاک شاہدی میں اگلی روایت پڑھنے لگا ہوں پہلا ہاتھ ہے میرا حسین کی قابر کی طرف کہ جو روایت پڑھنے لگا ہوں یہ صحیح ہے پہلے میں نے قسم اٹھائیے قسم اٹھانے کے باوجود میں سیدوں سے اجازت مانتا ہوں اپنی کنیز کا بیٹوں سمجھ گئے سید مجھے اجازت دے میں روایت کا فکرہ پڑھوں مید کے وارث کھانا کب کھاتے ہیں کوئی گھر مید سے دور نہیں بھائی مونداز کون سے کھا رہے جسے ملک الموت رولا کر رہی گیا مید کے گھر والے کھانا کب کھاتے ہیں بولو جواب دو جب لاشتفن ہو جائے سوچو جینب نے کب کھایا ہوگا اور دن رات کی عبادت کرنے والا جہدار سوچ سکینہ نے کب کھایا ہوگا زینب ہر چوک میں سجاد سے پوچھتی تھی میرے بھائی کو کسی نے جفن بھی کیا ہے کہ نہیں کیا تمہاری قوم کے بچہ بچہ جانتا ہے بھائی کے قاتل سے کوئی بہن گفتگو نہیں کر دی زینب وہ غریب ہے جسے بھائی کے قاتل سے بولنا پڑا سنو کہ کیا بولنا پڑا اس وقت بولی جب ہاتھوں میں رسیاں تھی کربلا سے جا رہی تھی بے غیرت اپنی ناشوں کو دفن کر رہے تھے یہ وہ لب سے بابا حبیب شاہ جی مجھے امام حسین کے خون نہ حق کی قسم شاید مجھے کفن میں بھی نہ پھولے زینب رو کے بھائی کے قاتل سے پوچھتی ہے عمر ابن سعاد میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا لائے لے کے ساتھی آرے ساتھی لائے لے کے لیکن میں قسم گھا کے کہتا ہوں شاید مجھے کفن میں بھی نہ پھولے علی کی بیٹی فرماتی ہے میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا کتہ جواب دے کے کہتے ہیں ہم صرف مسلمانوں کی لاشیں دفن کریں ماتم کرو ماتم جی سے بات سمجھ آئیے ہر شہید کیسے خنگی نہ جا سکتے ہیں سمائے حسین ابن علی پھر لائے سمنا ہر شہید کے خنگی میں جا سکتے ہیں سوائے حسین کے بچہ پوچھو کیوں حسین کے خنگیوں نے گینے جا سکتے ہیں خنگ اس کے گینے جاتے ہیں جس کا ایک خنگ سے دوسرے خنگ کے درمیان فاصل ہو شبیر کے تیروں میں تیر تھے اگلا لابد امام زمانہ کا پڑتا ہے فرماتے اس غریب پر سلام جس کے بدن کا گوشت گھوڑوں کی ٹاپوں کلے کچلا گیا اگلا لابد سن بائیش میل سے حسین کی لاز سجاد نے کٹھی کی سیدوں سے میں نے ایسے معافی نہیں مانگی ربایت پڑھنے کے کوئی ٹکڑا گریب کہاں سے اٹھا گیا یا کوئی ٹکڑا کہاں سے اٹھا گیا یا رومے کے سامان پیدا کہتو کچھ چکڑے گھوڑوں کے سموں سے زخمی پہلو والی ماں کٹھی کرتی رہی جتنا سجاد نے کٹھا کیا اتنی حسین کی لاز سامنے آگئی غریب دفن کرنے لگو بنیسد کے ایک بوڑھا چیخ اٹھا کہتے سجاد میں نے تیرے بابا کو تئی دفعہ دیکھا تھا تیرے باب بڑا کریم تھا اس نے میں گناہگار کو نانا کا صحابی سمجھ گا کئی دفعہ سینے سے لگایا تھا اب وہ لاب سے پھٹا ہوں جیس کے لیے سیدوں سے معافی مانگی ہم یہ سجد کے پورا کہتے ہیں حسین کے سینے پر یہ جو گوشت ہے یہ حسین کی زندگی میں نہیں جاؤں جس کا خیال ادھر ہوا اس کی تو ہائے نکل جائے گی سجاد لوگ کہتے ہیں یہ گوشت نہیں ہے میرا بھائی علی اسگر ہے شامِ غریبہ میں گھوڑے پامال کرتے رہے اسگر میرے بابا کے سینے میں دفعہ ہوتا گیا اسگر کا دفعینا حسین کا سینہ زیادہ طبیل نہیں زیادہ طبیل ہے کئی روایتیں ہیں ساری روایتوں کو چھوڑ کے ایک فکرہ پڑتا ہوں جھولے والا علی مستبد روایت علماء نے لکھی ہے صدائے حلمن پر اس نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے کی دی میدان میں ایسے آیا جیسے غریب اکبر کی لاش پا گیا تھا سید نے ہاتھوں پہ اٹھا لی ایک ہندو کا شیر پڑتا ہوں علی اسگر وہ شہید ہے جسے دنیا کی ہر قوم نے مانا سان انیس سو چھپن میں انیس سو چھپن میں لہور میں یوم حسین ہوا تھا اللہ ماجر حسن جہدی صاحب سٹیج سیکٹری تھی حسین سوہروردی وزیر آزم تھا اس وقت پاکستان کا وہ صدارت کر رہا تھا ایک عیسائی نے ایک لفظ کہا تھا اس کے بعد جلسہ ختم ہو گیا وزیر آزم نے روتے ہوئے سپیکر پہ آگے کہا اس کے بعد مولیم تقریر کی طاقت نہیں وہ عیسائی کا ایک فکرہ سنو گے اور اس نے کہا ایک سٹھ ہجری کے وحشی مسلمان تو نے اتنے چھوٹے بچے کو تیر مار دیا جسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تیر کھا کے رویا کر دے ہیں یا مسکرہ ہے ایک ہندو کہتا ہے اے علی اصغر نہ رونا دیکھ کے حرم القطیر اے علی اصغر نہ رونا دیکھ کے حرم القطیر ورنہ دنیا یہ کہے گی غیر تھی اصغر کی ماں بڑے بڑے شاہ سوار میدانوں میں گئے ہیں میرا دعویٰ ہے علی اصغر جیسی سواری کسی کو نصیب نہیں ہوگی پیگمبر کسوہ پہ بیٹھے علی دلدل پہ بیٹھے شبیر زلجنہ پہ عباس اشل پہ اکبر اقاب پہ اور رواب کا اصغر حسین کی ہاتھوں میں سوار ہو گئے کائنات نہیں تنا بڑے سپاہی نہ دیکھ جو زمانے کے امام کے ہاتھوں کو سواری بنا کر دائے آگے غریب نے فکریں کہیں یہ فکریں میں سمجھا سکتا تو میں بی بی کا شکریہ ادا کروں حسین وہ سابر ہے جیسرے اکبر کی پرچی کھیتی ہے شبیر وہ سابر ہے جیسرے کاسم کے ٹکڑے چھنے لیکن حسین نے تمہیں اکبر کی لاش پہ یاد نہیں کی ہو حسین نے تمہیں کاسم کے ٹکڑوں پہ یاد نہیں کی ہو اصغر وہ شہید ہے حسین فرماتے ہیں شیعو کاس تو مجھے اس وقت دیکھتے یہ جنہوں نے ہائے کی ہے انہوں نے حسین کو ہاں دہی ہے اور مشکل کے وقت ہمیں یاد کرنے والا غریب ایم آمدو ہمیں دکھانا کیا جاتا تھا تم دیکھ تو نہیں سکے لیکن شبو گے حسین تمہیں کیا دکھانا جاتا تھا نو راکھ کا پہ غیرت لسکر کہہ کہہ مار کے ہس رہا تھا اکیلا زہرہ کا لال رو رہا تھا رو کے سید فرماتا ہے وہ دیکھو تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں یہ دریائے فرات اس کی دادی زہرہ کا حق مہر ہے اگر تمہارے دریائے میں سے تھوڑا سا پانی میرے بچے کو مل جائے گا میں قیامت والے دن تمہاری شفاعت کروں گا پھر غیرت کہتے ہیں پیاس خود کو لگی ہے نام بچے کا کرتا ہے ہم تب پانی دیں گے اگر علی اسگر خود پانی مانگے غریب نے شغیر کو دیکھا اسگر کی عبادی بابا انہوں نے تو تیری ماں سے بھی گواہ مانگے تھے مجھے میدان میں لٹاؤ میں تیرے حق کی گواہی دوں غریب نے این تبتی رید پر دوپہر کے وقت اسگر کو لٹایا پھر رو کے کہا ماف کری اسگر تیرا جشم نارو ہے زمین پڑی کرو ہے پھر غیرت تمہارے ساتھ کہتا حسین تم پیچھے ہو کے کھڑا ہو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آواز صغیر کی ہے شبیر کی نہیں حسین تیر قدم پیچھے ہگے اسگر نے خوشک زبان اب لاب سے ایک پڑھ دوں ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن اسے سمجھ آئے گا اس کی مراج ہو جائے گی اسگر نے بڑی مشکل سے خوشک زبان تعلو سے چھڑائی اور رات کے اس وقت ظاہر آ کے پوتے کو علی اسگر نے اپنی زبان ہوتھو میں بھیری لسکر میں سارے بغاوت ہوئے اب میں ایک نام لوں گا ہر بندہ لعنت بھیجے عمر سعید کی عبادہ ہرملا آگے پڑھ حسین کے کلام کو قطع کر اگر اسگر نے دوبارہ پانی مانگا میرے لسکر میں بغاوت ہو جائے گی ملائکہ سے تصویر چھوڑی نبیوں نے قطار باندھی غریب نے سغیر کو اپنے ہاتھوہ پہ اٹھایا یا بغیرت ہرملا نے اپنے جنبے تیر اٹھایا اب ازادارو اس بغیرت کا تیر اس وقت آ کر لگا جب این حسین اپنے خوش کو ہوتھوں سے علی اسگر کے ہوتھوں پہ بھوسا دے رہا تھا یا اس ظالم نے کمان میں تیر کو جھوڑا کون سا تیر تھا جو اس بغیرت نے اسگر کو مانگا مجھے حسین کی قبر کی قسم عربوں میں کل چھے کشم کے تیر تھے پہلا تیر بھوزل تھا وہ زیتون کی لکڑی کا بندہ تھا دوسرا نبل تھا اس کے پیچھے تین بار ہوتے تھے تیسرا معجلہ ہیرن کے سکار کے لیے چوتھا میزا آپ جو بین اکر پر نالے کی شکل کے ہوتا تھا عداداران امام مدلون پانچوہ تیر تھا سہم جس کے آگے زہر لگے ہوتا تھا میرے سر پہ قرآن رکھ چھتا تیر تھا سہ شعبہ جیسے مدھانی کی آگے چار بار ہوتے ویسے اس کے آگے تیر بار ہوتے تھے پڑے سے پڑے جوان اسے کھڑے کھڑے چلا نہیں سکتا تھا پہلے گھٹنا دیکھنا تھا پھر یہ تیر جلاتا تھا میں حسین کی کیبر کی قسم کھاتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑا ہے عرب کے ویشیوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی یہ تیر انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا قسمت رباب کے عشقر کی عرب جس تیر کو جانوروں کو مارتے تھے چھے ماہ کے بچے کے لیے بے غیرت رہ تیر جوڑا عشقر کی ماں دروازہ پہ آئی رباب کیا دیا عشقر عسی tin عسید ماتوہ عسید ماتوہ عسید